السلام علیکم امروان this is علی فرم ماسٹریک جیہا دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں دو ڈیوائسز کا کمپیرزن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریڈ بی نوٹ فائف پرو کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر کیا سپسفیکشن ملنے والی ہے کب ملنے والا ہے اور کتنے کا ملنے والا ہے اس کو ہم کمپیر کریں گے ہواوے کے ڈیوائس جو ریسنٹلی ابھی لانچ کی گئی ہے وائی نائن دوہدار اٹھار تو دوستو اس ویڈیو کو اندرک دیکھئے گا اگر یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ساٹی نوٹیفکشن بیل کا آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ آپ کے ان فیوچر میری ویڈیوز کا نوٹیفکشن آپ کی نوٹیفکشن باہر پر مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیٹس جمپ ٹو دا ویڈیو یہاں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ نوٹ فائی پرو لانچ ہونا تھا اپریل میں شاومی کی اوفیشل شائٹ پر پاکستان پر شو کیا گیا تھا نوٹ فائی 3 جی بی 32 جی بی اور 4 جی بی 64 جی بی لیکن میں کے سٹارٹ ہوتے ہی وہ ویو آف کر دیا گیا اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اللہ جانتا ہے کیوں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا جو میرے اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ نوٹ فائی پرو جو ہوگا وہ پوسیبل ہے کہ میں کے انڈ پر آئے کیونکہ جہاں تک میں نے رسرچ کی مجھے پتہ لگا کہ پی ٹی کی طرف سے تھوڑے بہت ایشو آ رہے تھے شاومی کو نوٹ فائی پرو کو ایمپورٹ کرنے کے لیکن ویٹ اس آور انشاءاللہ اند آف میں اب بات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کو لے کے تو آج کی ویڈیو میں ہم وائی نائن دوہدار اٹھارہ جو کہ واوے کی طرف سے ایک میڈ رینج کا میرے حساب سے بہت ہی بیسٹ فون ہونے والا ہے لیکن اس میں جو کمی ہیں وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اور نوٹ فائی پرو کو لے کے کریں گے دونوں کو کمپیر کریں گے کہ آپ کو نوٹ فائی پرو کا ویٹ کرنا چاہیے کہ نہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا چالوں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے کمپیر کی ان کی چار پانچ چیزوں کو کمپیر کر کے بتاؤں گا سب سے پہلے جو آتی ہے وہ آتا ہے پروسیسر جہاں دوستو نوٹ فائی پرو میں آپ کو پروسیسر جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ملتا ہے آپ کو سناپ درگن کا سکس تھرڈی سکس جو کہ ون پائنٹ ایٹ گیگا ہٹس کائیرو ٹو سکسٹی پر کام کرتا ہے اس کی چار اس کی آٹھ کی آٹھ کورز آپ کو کام کریں گی ون پائنٹ ایٹ پر کافی پاور ایفیشنٹ ہے اس کے اندر جی پیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا فائیو زیرو نائن کا بڑا بیلنس جی پیو ہے ہمیشہ ہی سناپ درگن کی جتنی بھی ہارڈ ویرز آتے ہیں بڑے پاور ایفیشنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو اپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے گا سیون پائنٹ ون پائنٹ ٹو نگٹ جو کہ شاومی کی اپنی ہی اپریٹنگ سسٹم ساتھ کسٹمائز اپریٹنگ سسٹم ساتھ آئے گا اب بات کرتے ہیں وائن نائن دوہ دار اٹھارہ اس کے اندر آپ کو جو پروسیسر دیکھنے کو ملے گا وہ ہواوے کی طرف سے تقریباً ساری ہی میڈ رینج کی دیوائسز میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایفر آنر کی بھی آپ کو میڈ رینج اور تھوڑی سی میڈے میڈ رینج سے اوپر جا کے جو ہائی پریمیم میڈ پریمیم رینج ہوتی ہے اس میں آپ کو یہی پروسیسر دیکھنے کو مل رہا ہے ہائی سیلکون کرن جو ہوتا ہے وہ سکسٹین نینومیٹر کی ٹیکنالوجی پر بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کو پروسیسر دیکھنے کو ملے گا وائنائن دوہ دار اٹھارہ میں وہ ملے گا آپ کو 1.7 اکٹاکور 2.36 اکٹاکور پروسیسر اس کی چار کورز جو کام کریں گی 2.3 اکٹاکور پر کریں گی اور چار کریں گی 1.6 کوٹیکس اے 53 پر اور اس کے اندر آپ کو جی پیو دیکھنے کو ملے گا T830 MP2 اس کے اندر جی پیو آپ کو ملے گا T830 MP2 اور اس کے اندر آپ کو جو آپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے گا انباکس کرتے ہی 8.0 اوریو ملے گا اور ہواوے کی ہی کسٹمائزیشن ساتھ یہ ملے گا EMUI کے ساتھ 8.0 EMUI ملے گا اس کے اندر آپ کو فیس انلوک ملے گا کیونکہ ریڈوی نوٹ فائی پرو میں آپ کو فیس انلوک اپ ڈیٹ کے بعد مل سکتا ہے لیکن کرنٹ جو انباکس کرتے ہوئے جو آپریٹنگ سسٹم ہوگا اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اب بات کرتے ہیں ان دونوں کی میمری سلوٹ اور میمری کی تو ہواوے Y9 2018 26,500 روپے میں آپ کو پاکستان کی مارکیٹ میں ملتا ہے جس کے اندر آپ کو ملتی ہے 3 جی پی کی ریم اور 32 جی پی کی روم اس کے اندر آپ کو ہائیبریٹ سلوٹ دیکھنے کو نہیں ملتی اس کے اندر آپ کو ڈیڈیک اڈیڈ میمری کارڈ سلوٹ بھی مل داتا ہے جو کہ بہت اچھی آپشن ہے اگر آپ چاہیں تو دو سمز کے ساتھ میمری کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب نوٹ فائی پرو کی بات کرتے ہیں تو نوٹ فائی پرو کا لو ویرینٹ ہوگا 3 جی پی 32 جی بی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہائیبریٹ سلوٹ پرائیس دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو 24 سے 25 ہزار روپیا کیونکہ یہی کوٹ کی جارہی ہے انٹرنیشنلی بھی ڈالر کے ریٹ کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن اندہ اینڈ آف میں آپ کو پرائیس کا پتہ بھی لگ جائے گا نوٹ فائی پرو میں آپ دو سم چلا سکتے ہیں یا ایک سم ایک میمری کارڈ چلا سکتے ہیں جی ہاں اب بات کرتے ہیں دونوں کے ڈسپلے کی نوٹ فائی پرو میں آپ کو دسپلے دیکھنے کو ملتا ہے 5.99 انچ کا جو کہ پکزل سپورٹ کرتا ہے 1080 by 21 60 کے دوستو بڑا بیلنس دسپلے فول ایچ ڈی پلاس دسپلے ہوگا یہ اس کے اندر آپ کو ریزولیشن دیکھنے کو جو ملے گی وہ ملے گی آپ کو 1080 by 21 60 کی اور پکزل سپورٹ کرتا ہے یہ پی پی آئی سپورٹ پکزل پر انچی سپورٹ کرتا ہے 403 کے 18 into 9 کے ریشو پہ آتا ہے اور اس کے اندر آپ کو گوریلا گلاس انسپیسیفائیڈ ملتا ہے ہر جگہ لیکن اگر دیکھا جائے شاومی کے جو فرنٹ گلاس ہوتے ہیں بہت بہتر ملتے ہیں کلر سکریپس بہت بہتر ملتے ہیں ایون جب آپ کو ٹچ فیل ملتی ہے وہ آپ کو بہتر مل رہی ہوتی ہے ایز لائک ایم 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 ایلی ڈی ڈسپلے یا آلیٹ ڈسپلے کو آج اگر استعمال کرتے ہیں اس طرح کا آپ کو ٹچ فیل مل رہا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں Y9 2018 کی تو Y9 2018 کا ڈسپلے آپ کو سائز جو ملے گا وہ 5.93 ملے گا اس کے اندر بھی 18 into 9 کی ریشو ملے گی فول ایچڈی ڈسپلے ہوگا 1080 by 2160 کی رہا سپورٹ کرے گا 407 کا پی پی آئی یہ سپورٹ کرتا ہے لیکن آپ کو بھی بتا چلیں کہ ہواوی کی طرف سے کسی بھی افیشل سائٹ پر اس کے اندر گوریلا گلاس سپیسیفائیڈ نہیں کیا گیا جیسے کہ میٹن لائٹ میں نہیں کیا گیا تھا اور اس کے اندر آپ کو اگر میں بات کروں کلرز کی تو کلرز سچوریشن بہتر ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے جو شاومی انکلوڈ کرتا ہے اپنے فونس کے اندر آپ جو شاومی جتنے بھی فونس آرہے ان کے اندر بیٹنس نیٹس جو ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے نوٹ فائف پرو میں آپ کو بیٹنس نیٹس مینشن کرتا ہے شاومی کے چار سو پچاس ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈے لائٹ میں اور اس کو اگر آپ بہت زیادہ روشنی میں تو آپ اس کو بہت اچھا یوز کر سکتے ہیں آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہوتا ہے سکرین کو لیکن ہواوے کی فونس کے ساتھ تھوڑا سا یہ پرابلم ہے کہ ان کے اندر آپ کو بیٹنس نیٹس پروپر نہیں مل رہے ہوتے جہاں تک میرا آئیڈیا کہیں مینشن نہیں کیا ہوا لیکن آپ کو وائے نائن دوہ دار اٹھارہ میں جو بیٹنس نیٹس مل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو فور ہنڈرڈ سے نیچے کے ہی مل رہے ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں مین جو آج کل ڈیفرنس کیا جاتا ہے سب سے زیادہ کمپیرزن کیا جاتا ہے وہ ہے دو فونس کو لے کے دو فونس کے کیمراز کو آج کل سیلفی کا دور ہے سیلفی کے اندر وائے نائن دوہ دار اٹھارہ میں ہواوے نے بڑا بیلنس کیمرہ کواڈ کیمرہ فون دیا ریئر سائٹ پر بھی دو کیمرہ فون ملتے ہیں فرنٹ سائٹ پر بھی دو کیمرہ فون ملتے ہیں جو فرنٹ کیمرہ ہوتے ہیں ہوگا ہے سولہ پلس دو میگا پکزل کا جس کا اپرچر ہوتا ہے دو پائنٹ زیرو سولہ میگا سولہ میگا پکزل کا جو کیمرہ ہوگا وہ مین کیمرہ ہوگا ملتا ہے جس کا اپرچر ہوتا ہے 2 پائنٹ زیرو جاں دوستو کافی بہتر سیلفی کیمرہ ہو سکتا ہے لیکن جب تک میں اس کو ریویو نہیں کرتا میں اس کے کیمرہ کے بارے میں کچھ کہا نہیں سکتا سپیسیفکیشن تو بہت اچھی ہے لیکن ابھی ریسیڈلی لانچ ہویا ہے آج ہے نو میں میں یہ ویڈیو نو میں کو بنا رہا ہوں لیکن یہ اویلیبل ہوا تھا چھے میں کو وائنائن دوزار اٹھارہ میں نے انباکسنگ ویڈیو کی ڈال دی تھی لیکن ابھی تک میرے پاس تھوڑا سا بیزی ہوں میں ریویو دے نہیں سکا لیکن انشاءاللہ بدین اٹو اور تھری ڈیئرز آپ کو اس کا کیمرا ریویو بھی مل دائے گا اور اس کا بیٹی ریوی بھی مل دائے گا اور اس 2.2 لیکن دوستو اپرچر زیادہ ہے لو لائٹ میں تھوڑا سا کم نظر آئے گا وائنائن دوزار اٹھارہ سے لیکن ایک خاص بات اس میں کی ہوگی کہ اس کے اندر اے آئی چپ استعمال کی گئی ہے نوٹ فائی پرو میں شاومی کی طرف سے جو کہ بہت اچھی اپشن ہے مطلب آرٹیفیشل انٹالیجنس ہے اوبجیکٹ کو دیکھ کے بڑا بیلنس کام کرتا ہے بہت ہی بیلنس ریوائس ہوگا لیکن فرنٹ شائٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک ہی کیمرا جو کہ اس کے لیٹ میں ملے گی ہے آم اگر تیرہ میرے پکزل کا اور ویڈ دی لائٹ آپ کو بتا چلوں کا وائنائن ڈوہو دار آنٹھارہ میں فرنٹ پر آپ کو لائٹ نہیں ملتی دیکھنے کو اور یہ ایک اپشن اچھی ہوگی جو نوٹ فائی پرو میں آپ کو فرنٹ لائٹ کی ملے گی اب بات کرتے ہیں ریئر کیمرہ کی نوٹ فائی پرو کی تو نیر کیمرہ میں نوٹ فائی پرو میں آپ کو ایک میرے ملے گا بارا میرہ پکزل کا ایک کیمرہ ملے گا آپ کو پانچ میگا پکزل کا دور میرے ہوگا اپرچر اس کے اندر آپ کو 1.9 کا ملے گا جی ہاں دوستو 1.9 اپرچر بڑا بیلنس ہوگا ایک میڈ رینج میں کیمرہ کو لے کے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کو شاومی آپ جتنے بھی ڈیوائسز لے مارکیٹ میں میڈ رینج کی لے کے آ رہا ہے باو دن ٹونٹی تھاوزن پاکستانی روپیز کی بات کر رہا ہوں ڈالر آپ لگا لیں کہ آپ کو ٹو ہنڈ ڈالر کے راؤنڈ باؤٹ جو بھی ڈیوائسز ڈالر آپ لیں کہ شاومی اسٹمال کرتا ہے مائکون سائز بیسکلی مائکون سائز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیمرہ لینس کا سائز دوستوں شاومی نے استعمال کیا ہے 1.4 مائکون جتنا لینس کا سائز وائیڈ ہوگا اتنا ہی آپ کو وائیڈ ویویویویووو رئر شید سے یا فرنٹ ماار سائیڈ مریفーハ ملتا ہے فرنٹ ماییONA پر ملتا ہے شاومی نوٹ فائی پرو میں 1.4 مائکرون جو کہ آپ کو بہت اچھے ایفٹس دیتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کریں گے تو نوٹ 5 پرو سپورٹ کرے گا فلحال 7.1.2 نگٹ میں 30 fps پر 1080p پر کرے گا 30 fps پر ریکارڈنگ لیکن شاومی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی گی اس کے بعد یہ 4K ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرے گا اب بات کرتے ہیں وائنائن 2018 کی جو کہ صرف سپورٹ کرتا ہے میکسیمم 1080p 30 fps کی ریکارڈنگ 4 کے سپورٹ نہیں ملتا اب بات کرتے ہیں ان دونوں فونز کی بیٹری کی تو دونوں فونز میں آپ کو بیٹری ایک ہی ایمپیر کی ملی ایمپیر کی ملتی ہے جو کہ ہوگی 4000 mAh یہاں دوستو لانگ لیسٹنگ بیٹری ہے وائنائن 2018 جو کہ 4000 mAh کی بیٹری لے کے آیا ہائیبریڈ سیم سلوٹ کو پیچھے چھوڑ کے ڈیڈیکیٹڈ سٹرٹ لے کے آیا واوے نے کافی بہتر ڈیوائس دی لیکن کمپلیٹ کوئی بھی ڈیوائس نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اگر کمپلیٹ ہو تو کنزیومر جو ہے وہ دو تین سال فون چینج ہی نہ کر پائے اب سٹرڈیجی یہ ہے کہ آپ کو سال کے اندر ڈیوائس چینج کرنی پڑتی ہے لازمی کیونکہ آپ کو اپ ڈیٹس پروپر نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور تھوڑا بہت فون سلو بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں نوٹ فائف پرو کی بیٹری کی تو آپ کو نوٹ فائف پرو میں بیٹری جو ملتی ہے چار آزار ایمیج کی بیٹری ملتی ہے دونوں کے اندر ہی آپ کو ٹو پائٹ زیرو یوائس بی کی مایکرو یوائس بی کی کنیکٹیویٹی ملتی ہے لیکن ایک خاص بات میں آپ کو بتا چلوں کہ نوٹ فائف پرو میں آپ کو فاس ساجن کی آپشن بھی مل جاتی ہے اور آپ کو وائنائن 2018 میں نہیں ملتی اور اب بات کرتے ہیں ان دونوں کی پرائیس کی کمپرزن کی تو دونوں ہی لگ بک ایک ہی بجٹ نیج میں آ رہے ہوں گے نوٹ فائف پرو آپ کو پچیس اکہزار روپے تک تین جی بھی بتیزی بھی کا ملے گا اور جو بات وائنائن 2018 کی ہے نائم وائنائن 2018 آویلیبل ہے مارکیٹ مر آپ کو چپیس ازار پانس پو کا انوائس ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی ڈیلر سے آپ کو مل جاتا ہے اب اگر اپنے اپینینز کی بات کرو تو میں نوٹ فائف پرو کا تھوڑا سا ویڈ ضرور کروں گا کیونکہ بہت ساری ہائپ ہے آن لائن بہت ساری ہائپ ہے یوٹیوب پہ بہت ساری ہائپ ہے کہ نوٹ فائف پرو ایک بہت بیلنس دیوائس ہے شاومی کی طرف سے لیکن میں کیا میرے سبسرائبر یا آپ بھی ویورززو بھی ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نوٹ فائف پرو آپ کو ابھی تک کیوں نہیں مل پایا تو اس کے بارے میں بھی میری ریسرچ چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں ویڈیو کے نوٹ فائف پرو ایکزیکٹ آپ کو کس ڈیٹ تک مل سکتا ہے تو دوستو یہ تھا ایک کمپیرزن لے کے اب میں آپ کو تھوڑا سا ان دونوں کا کمپیرزن کے اندر ڈیفرنس بتاؤں گے مجھے کیا فیل گوا نوٹ فائف پرو مجھے کچھ بہتر لگا اگر آپ کو فرنٹ پر ڈیوال کیمرہ دیکھنے کو نہیں ملتا پورٹریٹ اگر آپ سیلفی لور ہے تو پھر اگر آپ کے لئے بڑی بیلنس ریوائیس ہے چار آزار ایمیج کی بیٹری کے ساتھ لیکن اگر میں نوٹ فائف پرو کی بات کروں اب تک جتنے بھی ریویوز میں نے نوٹ فائف پرو کو لے کے دیکھیں ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو اے آئی چپ کے ساتھ میرا ڈانامک رینج بہتر ملتی ہے سب سے پہلے ماس ٹیک پر انباکسنگ ملے گی انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہماری ملت کرے ہم آپ کو انباکسنگ سب سے پہلے دیں گے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا کمپیریزن لے کے پروسیسر وائز نوٹ فائف پرو بہتر ہے فاس سائزنگ نوٹ فائف پرو میں ملتی ہے وائی نائن میں نہیں ملتی ہواوے کی طرف سے سکس وفٹی نائن کرن شاید فری مل رہا ہے ہواوے کو جو ہر ڈیوائس میں ہی یہ استعمال کر رہا ہے ہواوے کو چاہیے کہ بجٹ سانگوین میں ایون جو تھوڑا سا بجٹ تیس سہ ہزار اوپے سو پر فون ہو جاتے ہیں ان کو لے کے ٹائپ سی کنیکٹیوٹی لے کے آئے فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ یو ایس بی 3.0 کو لے کے آئے تاکہ پیسہ وصول ڈیوائسز ہوں ہمیں بھی خوشی ہو کہ ہم کسی ڈیوائس کا ریویو کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ہمارے کنزیومر کو ہمارے ویورز کو فائدہ ہو رہا ہے سو گائز میری کوئی لڑائی نہیں ہے ہواوے کے ساتھ لیکن میرا میرے دل میں یہ بات ہے کہ ہواوے کو چاہیے کہ پروسیسر ٹیکنالوجی کو کم سے کم چینج کرے اچھے سکیلز کے بنے ہوئے پروسیسر لے کے ہیں تاکہ مارکیٹ میں آپ کا بھی نام مزید بڑھے تو یہ تھی آج کی ہے تو آپ کو سب سے زیادہ پلس پائنٹ کونسا لگا اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے میں ہوں علیہ باس ماس ٹیک سے اللہ حافظ